السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صرف اسلام ایک ٹیچر کی جانب سے آج پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج میں اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو ایک بدغمان شخص اور نیک قسم کے چودری کی چھوٹی سی کہانی بیان کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ دوست میرے یوٹیوب جینل پہ نیو ہے تو سب سے پہلے یوٹیوب جینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک بدغمانی مدرسے کے طالب العلموں کے لیے ایک چودری سال بھر کی گندم مدرسے کے لیے وقف کرتا تھا کسی شہر پسند شخص نے مولانا صاحب کے بارے میں دشمنی اور نفرت کا اظہار ایسا کیا کہ پتہ معلوم کرتے کرتے چودری کے گھر پہنچ گیا اور وہ کہنے لگا شہر پسند لوگ کہنے لگا چودری صاحب مدرسے جاگر پتہ تو کریں کیا خیانتیں ہو رہی ہیں طالب العلموں کے نام پر آدھی گندم مدرسے میں اور آدھی مولوی صاحب کے گھر میں جاتی ہے اللہ چودری کی خبر پر رحمت کرے جہاں وہ گمنام مجاہد سو رہا ہے چودری اٹھا اس شہر پسند شخص کو گلے لگایا اور شکری آدھا کر کے کہنے لگا یار تو پہلے کیوں نہیں آیا تھا یہ بات بتا کے تو نے میری مدد کر دی آج سے آج سے سال کی گندم مولانا کے گھر اور سال کی الگ گندم مدرسے کی انشاءاللہ میں دوں گا جو آخری الفاظ چودری نے کہے وہ سونے کے پانے کے ساتھ لکھنے والے ہیں کہنے لگا سن طالب العلموں کا کھانا بھی بڑی بات ہے مگر میرے لئے فخر کی بات یہ ہے کہ وقت کا محدث میری گندم کو کھاتا ہے جس کا سارا دن قال اللہ اور قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھاتے گزار جاتا ہے جس کے سواب میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اللہ اکبر اتنی بڑی بات تو میرے دوستوں بھائیوں ہر لوگ ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ نیک صالح لوگ اور کچھ سر پرسند شر پرسند لوگ ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنی ہی تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو ضرور دبائیں آپ دوستوں کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم